اخمان الرحیم اسلام علیکم ہونٹو کو غلابی کرنے کا طریقہ نمبر ایک دیسی تھوم میں لیمون کا رس ملا کر ہونٹو پر لگائیں نمبر دو روگن بادام اور شہد ملا کر روزانہ ہونٹو پر لگائیں نمبر تین دودھ کی ملائی میں چند کترے کچھے مالٹے کا رس ملا کر ہونٹو پر دو گھنٹے تک لگا رہنے دیں اس کے بعد موں سابن سے دھولیں نمبر چار ارک اور گلیسرین ملا کر دن میں دو مرتبہ ہونٹو پر لگائیں نمبر پانچ تازہ دودھ کی جاگ کو ہونٹو پر ملنے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں نمبر چھے انگور کے رس میں دارچینی ملا کر ہونٹو پر لگانے سے ہونٹ گلاب کی طرح سرخ ہو جاتے ہیں نمبر ساتھ غلاب کی پتیوں کو پیس کر دودھ میں ملا کر ہونٹو پر لگائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جگر کی خرابی پر ظاہر ہونے والی دس علامات نمبر ایک کھانا ٹھیک سے حضم نہ ہونا نمبر دو میدے میں گیس کا بننا نمبر تین کھانے کے بعد خٹی ڈکار کا آنا نمبر چار کی کیفیت آنا اور خانسی آنا نمبر پانچ پیٹ کا خراب ہونا پتلا موشن آنا نمبر چھے پیٹ کی چربی کا بڑھنا نمبر ساتھ خون کی کمی ہونا نمبر آٹھ چہرہ پیلا ہو جانا نمبر نو بھوک نہ لگنا اور خانے کو جی نہ کرنا اور نمبر دس پیٹ میں درد کا اٹھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دل کا وال بند ہونے کے دس دن پہلے کی علامات چلتے ہوئے چھاتی کے درمیان درد اٹھنا نہاتے ہوئے سر پر پانی ڈالنے سے بازو سن پڑنا بیٹھ جانے پر درد کا کم ہو جانا چلنے پر زیادہ بڑھ جانا چلتے ہوئے چکر کا آنا دل کی دھڑکن کی رفتار متوازن نہ رہنا دل گھٹنے لگ جانا ساس لینے میں دشواری دل کا بیٹھ جانا اور دل کی رفتار کم ہونا پٹھوں کا موٹا ہو جانا پاؤں کے انگوٹھے سوجنا موسیقی